موسیقی موسیقی گوڈ مارننگ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ سب کی طرف سے اور بالخصوص پاسٹر زیا پال پاسٹر فرانسس حیات مجھے دعوت ملی کہ میں آپ کے درمیان آؤں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو بہت بہت شکریہ آؤ i'm very grateful for the introduction لیکن میں کچھ اور باتیں کہنا چاہتا ہوں میں اور میری اہلیہ ہینی کیسر ہماری شادی دس اپریل انیس سو اکاسی میں ہوئی خدا نے ہمیں تین بچے دیئے ایک بیٹا دو بیٹیاں بڑے دو ان کی شادی ہو چکی ہے ایک بیٹے کی اور ایک بیٹی کی اور میں دادا بھی ہوں اور میں نانا بھی ہوں تو یہ جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے ایک وقت تھا کہ یہ ایک تحریک کی طرح ایک بوجھ کی طرح میرے دل میں تھا اب بھی ہے لیکن وہ ایک کتاب لکھ دی تھی میں نے اس کے بعد میں نے سمجھا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی نہیں ہوا تو آج تین سیشنز ہوں گے ہمارے تقسیم اس طرح ہے پہلے سیشن میں ہم میریج کے بارے میں اس دواج دوسرے سیشن میں طلاق تیسرے سیشن میں طلاق کے بعد میریج اگین دوبارہ شادی یہ تین ٹاپک ہیں جو ہم کور کریں گے یا کوشش کریں گے کچھ کوئسٹنز آنسر بھی اگر ہو سکا تو ضرور کریں گے تو اب اس سیشن میں میریج کے بارے میں افسیوں کا خط پانچمہ باب سسٹمیٹک تعلیم کلام مقدس میں ان نوشتوں میں موجود ہے افسیوں پانچمہ باب بائیسویں آیت سے غور سے پڑھیں گے لکھا ہے اے بیویو اپنے شہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خدا مند کی کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے in other words he is the manager of the house جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے ہیڈ کا کام ڈیفائن کر دیا گیا اس کی ذمہ داری کہ وہ بدن کا بچانے والا ہے شوہر بیوی کا سر ہے مینز کہ وہ اپنی بیوی کا بچانے والا ہے لیکن چوبیسویں آیت جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو گریک لفظ آگا پھے غیر مشروط محبت اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا یہ میار ہے محبت کا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ کلام کے لیے یہاں گریک ورڈ لوگوس نہیں ریما فریش پروفیٹک انکرجنگ ورڈ نبووتی تازہ ہوسلافزہ جس سے بیوی بیلڈ ہوتی ہو ریما فریش ورڈ تاکہ کلام سے پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو اسی طرح ان دی سیم وی جس طرح مسیح اپنی کلیسیا کے لیے کمیٹڈ ہے اور اسے کلام کرتا ہے اس کے داغ دور کرتا ہے اس کی جھوریاں اس کے خوف اس کو جلال بخشتا ہے اسے خوبصورت بنا دیتا ہے اسی طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی ماند محبت رکھیں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کو اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے پدائش دو چوبیس سے حوالا یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیہ کی بابت کہتا ہوں بارحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی ماند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شہر سے ڈرتی رہے وینل ہے تعلیمی ہے اس کے چھے ابواب ہیں اور دو مین حصے ہیں پہلے تین چپٹرز وہ تھیولوجیکل ہیں تعلیم ہے اس میں اور دوسرے تین چپٹرز چار پانچ چھے پریکٹیکل ہیں ووچ مین نے یہ خیال دنیا کو دیا کہ افسیوں کے خط کے تین حصے کیے جا سکتے ہیں ان میں پہلا حصہ sit sit with christ دوسرا حصہ walk with christ in the world دنیا میں مسیح کے ساتھ چلنا تیسرا حصہ stand against your enemy تو sit walk and stand sitting جو ہے یہ پہلے تین chapters میں اور اپنی text کی طرف آنے سے پہلے ہم broader context میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ پلوس رسول واقعی کہنا کیا چاہتا ہے پہلے حصے میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں دوسرا باب اس کی چھٹی آیت کہ مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا یعنی زندہ کیا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا اور پہلے چپٹر میں خدا کا عظیم منصوبہ مخلصی کا نجات کا بنائے عالم سے بیشتر خدا نے ہمیں اپنے بیٹے مسیح میں چن لیا تھا ہمیں مقرر کیا تھا ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخش رکھی تھی اور زمین پر ان ہسٹری اس نے یہ منصوبے ہماری زندگی میں مکمل کیے کہ ہمیں روح القدس کی قدرت سے مہر لگا دی ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ عظیم منصوبہ خدا کا کرسچن کے لیے جو دنیا میں رہتا ہے عظیم کام نجات کا کام مخلصی کا کام گناہوں کی معفی کا کام جو کسی اور جگہ ہے نہیں لیکن مسیح میں ہے کہ اس کے فضل سے ہم آج نجات یافتہ ہے اور یہ برکت کی بات ہے اور پلوس دعا کرتا ہے تیسرے باپ میں دعا یہ کرتا ہے کہ تم تیسرے باپ کی سولمی آیت ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ انایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ ایک 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 ایمان دار اس کا اپنی روح میں زور آور ہونا ضروری ہے رول کچھ سے معمور سندگی پاورفل ان دی سپیرٹ تو وہ فیملی میں بھی کامیاب شخص ہوگا دوسری بات ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے اور یہ جو لفظ ہے سکونت کرے ان گریک اس کا مطلب ہے گریک ورڈ ہے کارٹیو کیو اس کا مطلب ہے مستقل رہائش مسیح تمہارے دلوں میں مستقل رہائش رکھے تمہیں باطن میں زور آور بنائے مسیح تمہارے دلوں میں عارضی نہیں مستقل رہائش رکھے سیٹل ڈاؤن ہو جائے اس کا یہ بھی مطلب ہے کسی جگہ پر مکمل طور پر کمفٹیبل محسوس کرنا کمپلیٹلی فیلنگ ایٹ ہوم میری دعا ہے پلوس کہتا ہے ہر کرسچن کے دل میں یسو مسیح مکمل طور پر گھر محسوس کرے سیٹل ڈاؤن ہو جائے سکونت کرے مکمل رہائش رکھے اجربی کی طرح نہ رہے پرمننٹ آبوڈ جیسے گھر کا مالک آزادی کے ساتھ خوشی کے ساتھ آسودگی کے ساتھ اپنے گھر میں مکمل آزاد محسوس کرتا اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اسی طرح یسو مسیح ہمارے دلوں میں ٹوٹلی اٹ ہوم محسوس کرے تو خاندانی زندگی پر اس کا اثر پڑے گا تیسری بات ڈائنیمکس فار دی فیملی محبت میں جڑ پکڑ کے بنیاد قائم کر کے ساب مقدسوں سمیت کلائی نہیں بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چڑائی مسیح کی محبت کردار کام کفارہ نیچر how he is اس کی چڑائی اس کی بیٹ اس کی لمبائی اس کی انچائی اس کی گہرائی کتنی ہے گوڈ ہسپنٹ گوڈ وائف نوس مسیح کی محبت اس میں چڑ پکڑی ہو اس میں بنیاد قائم ہو اور اس کی محبت کی چڑائی لمبائی انچائی گہرائی سے کپل واقف ہو یہ کانٹیکس ہے جو حوالہ ہم نے پڑا اور پھر لکھا ہے مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جان نیسے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ یہ یہاں پر پہلا حصہ اینڈ ہوتا ہے افسیوں کے خط کا اس پریئر کے ساتھ نیکسٹ حصہ جس میں سے ہم نے حوالہ پڑا واق ان دی ورڈ وہ شروعی چلنے سے ہوتا ہے چوتھے باپ کی پہلی آیت پس میں جو خدا مند میں کہتی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو ایک تو واق یہاں پر ہے پھر ہے اٹھارویں آیت میں چوتھے باپ کی ستر وی آیت میں اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خدا مند میں جدائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا پھر چلنے کے بارے پانچ میں باب کی پہلی آیت پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو اور محبت سے چلو پھر آٹھویں آیت تم پہلے تاریخی تھے مگر اب خدا مند میں نور ہو بس نور کے فرسندوں کی طرح چلو پھر چوتھے پانچ باب میں ہماری جو پوزیشن ہے افسیوں کے خط کے پہلے تین چپٹرز میں پلوس رسول نے تعلیم دی کہ تم کون ہو مسیح یسو میں تمہارے لیے دعا کیا کی گئی ہے تمہیں کیا ہونا چاہیے چوتھی آیت باب کی پہلی آیت سے وہ ہے اس بلاوے کے لائق چال چلو یہ جو لفظ ہے لائق چال چلو جس طرح کا تمہارا بلاوہ ہے تمہاری برکت ہے تمہاری پوزیشن ہے ان کرائسٹ دنیا میں جب تم سندگی گزارتے ہو اٹھتے بیٹھتے ہو کام کرتے ہو پتہ چلنا چاہیے کہ تم یہاں کے نہیں ہو یہاں ہو بھی لیکن تمہارے اندر ایک سپر نیچرل مسیح خدا من اس کی سندگی اس کا فضل اس کی برکت اس کی محبت موجود ہے یہ پتہ چلنا چاہیے تمہارے چال چلنجز ہے ورنہ دعویٰ ہے ورنہ کھوکھلا ہے ورنہ تضاد ہے یہ لفظ جو لائق ہے ایکسیوس انگریگ اس کے پیچھے ایک تصویر ہے تصویر یہ ہے ایک ترازو ہے اس میں باٹ پڑے ہوئے ہیں بھاری تمہارا چال چلن اس باٹ کے وزن کے برابر ہونا چاہیے دوسرے پلرے میں اور ڈنڈی بلکل ایک جیسی بیلنس دھونی چاہیے تمہارا چال چلن اس طرح کا ہونا چاہیے اور پٹکولرلی جب چلنے کی بات ہے تو وارکنگ ان یار فیملی خاندان میں بیوی سے بچوں سے رشتہ داروں سے ہم کیسے چلتے ہیں کیا یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر کہ ہم کون لوگ ہیں ورنہ ہمارے کرسچن دعوے ستائی قسم کے ہوں گے تو ہم نے کافی باتیں پڑی ہیں اس خط میں سے بیوی کے لیے کہ وہ تابع رہے شوہر کے لیے کہ وہ محبت کرے تو آج پہلی بات جو ہم جس پر غور کرنا چاہتے ہیں what is a marriage شادی کیا ہے پہلی بات ہمیں ملتی پدائش کی کتاب میں مرد کے لیے آدم کے لیے اچھا نہیں کہ وہ اکھیلا رہے میں اس کی ماند ایک مددگار اس کی ماند بناؤں گا کتنے مددگار کتنے one helper meet for him میں بناؤں گا اس کا مطلب ہے شادی یہ covenant ہے companionship کا عہد ہے عمر بھر کا ساتھ رہنے کا رفاقت رکھنے کا شہر اور بیوی کا ساری عمر کے لیے اپنے پارٹنر کے ساتھ گہری رفاقت رکھنے کا عہد کہ میں تیری تنہائی دور کروں گی اور شہر کہتا ہے میں تجھے کبھی تنہائی کا شکار نہیں ہونے دوں گا companionship عہد کی companionship christian marriage ایک عہد کا نام ہے it's a serious thing اہد کے لیے جو لفظ ہے عبرانی زمان میں بیر ریت ان گریک ڈی اتھی کے اس کا مطلب ہے اہد کاٹنا to کاٹ اہد کا مطلب امومن یہی ہوتا تھا کوئی جانور کاٹا جاتا تھا جیسے خداون نے ابراہام سے اہد باندھا اور اسے کہا ایک بچیا لے ایک برہ لے ایک کمری لے اس کو کاٹ اس کو آمن سامنے رکھ دے اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیاں جو اہد کرتی تھی وہ درمیان میں کٹے ہوئے جانوروں کے وہ چلتی تھی اور اہد بانتی تھی کہ میں کٹ جاؤں گا لیکن تیرے ساتھ رہوں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا میرے وسائل میری طاقت میرا وقت میری انرجی میرا فیوچر میرا ماضی میرا حال میرا سب کچھ تیرے لیے ہے تیری طاقت ہوں میں اور دوسرا شخص بھی یہی کہتا کہ میں تیری طاقت ہوں یہ میریج ہے کرسچن میریج ان جیز کہ وہ دو دو ساتھی ہیں جنہوں نے اہد کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کمپینین بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے خود کٹ جائیں گے لیکن دوسرے شخص کو کٹ نے اور تنہائی کا شکار نہیں ہونے دیں گے ہیلیلویہ 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 ہمارے ہاں ایسا اہد ہے یہ کرسچن میریج اس میں اب رسول کرتا کیا ہے ہم اپنی ٹیکس کی طرف پھر آئیں گے کہ چلو اور پھر وہ کہتا ہے خدامد نے ہمیں رسول دیئے نبی دیئے مبشر دیئے چرواہ دیئے استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے یہ یونٹی کے بعد یہ پہلا منشن ہے منسٹریز کا کامل کے لیے جو لفظ ہے کارٹرڈس موس دو دفعہ لفظ کامل ہے ایک یہاں پر ہے کہ مقدس لوگ کامل بنے اور پھر تیرہویں آیت میں ہے کہ اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے کامل دونوں جگہوں پر لیکن گریک لفظ دونوں میں فرق فرق ہیں اردو میں لفظ ایک ہے کامل پہلا کامل کٹ دھس منوس اس کا مطلب ہے ٹوٹی چیز کو جوڑ کر جس مقصد کے لیے وہ create ہوئی تھی اسے بحال کر دینا fit کر دینا جوڑ دینا ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دینا کہ وہ دوبارہ function کرے fit ہو جائے خدا کے کام کے لائک ہو جائے بھٹی چیز کی مرمت کر دینا تو رسول چرواہ استاد مبشر پاسٹرز کیوں ہیں کہ ٹوٹے ہوئے میمبروں کو جوڑ دیں کہ وہ خدا کی مرزی کو اپنی اپنی زندگی میں پورا کر سکیں اس لیے منسٹریز دی گئی اور جو دوسرا لفظ کامل ہے اس کے لیے گریگ لفظ ہے ڈیلوس اس کا مطلب ہے حدف گول منزل فرق لفظ ہے ٹوٹی چیز اس لیے جوڑی جاتی ہے کہ وہ اپنے حدف کو پورا کر سکیں نیکسٹ جو پلوس رسول بات کرتا ہے اور ہم فیملی کی طرف آ رہی ہیں پچیس آیت میں ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولیں کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عصف ہیں کمیونکیشن فیملی میں کمیونکیشن ابلاغ رابطہ دکھ سکھ کرنا باتیں کرنا کہنا سننا اس کو کہتے ہیں کمیونکیشن دل کی دینا دل کی لینا عزت سے سننا عزت سے بات کرنا کمیونکیشن طاقت ہے کمیونکیشن پاور ہے کمیونکیشن رشتوں میں فریشنس رکھتی ہے کمیونکیشن کے بغیر جوڑے ڈڈ ہو جاتے ہیں کمیونکیشن کے بغیر ہم اپنی اپنی دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کمیونکیشن ایک دوسرے کی پرسنیلٹی میں بریج بناتی ہے ہم آتے جاتے دیکھتے اور مضبوط ہم آتے ہم آتے ہم آتے کمیونکیشن اتنی ہی ضروری ہے جتنی باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے خون کی ضرورت ہے جس طرح خون کے بغیر باڈی مر جاتی ہے کمزور ہو جاتی بیمار ہو جاتی ہے پیل ہو جاتی ہے اسی طرح خاندان جوڑے کمیونکیشن کے بغیر مر جاتے ہیں پیل ہو جاتے ہیں مرچھا جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو رسول کہتا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ کر یعنی کمیونکیشن میں سچائی ہو ٹرانسپیرنسی شفافیت دیانداری بالکل نظر آتا ہو چہرے سے ریفلیکٹ ہوتا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں سچائی ازاد کرتی ہے سچائی خوبصورت ہے سچائی ٹرسٹ پیدا کرتی ہے جھوٹ ٹرسٹ کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے جھوٹ ریاکاری کلب آتا ہے جھوٹ انسلیو کرتا ہے غلام بنا لیتا ہے مسیح نے فرمایا تم سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تمہیں جو جھوڑے سچ بولتے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ازاد ہو جاتے ہلیلویہ تو پہلی بات جو ہم کر رہے ہیں میننگ فل میریج کے لیے کمیونکیشن کمیونکیشن میں سب سے زیادہ طاقتور چیز چہرے کے تاثرات بڈی لینگویج میں گل کرن دیا تے میرا چہرہ کی کہن دیا ہے یہ کمیونکیشن کا 55% ہے سب سے زیادہ how I talk چہرے کے امپریشن جب ہم اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں تے اے تے نہیں ہون دیا اخبار پاورا نے پڑیا ہے اور وہ گلہ گرن دائی ہے آج پکانا کی ہے جو دل کر دائی پکالا ہے تے ویکھن اخبار دیا ہے وہ پھر کہتی ہے آپ کو کیا پسند ہے یہ کمیونکیشن نہیں ہے اب میسج یہ دے رہے ہے نیوز پیپر میرے لیے تجھ سے تیری بات سے زیادہ ضروری ہے لیکن اگر آپ اخبار نیچے رکھیں اور اس کو کہیں ہنی تجھے کیا پسند ہے کو فرق پہ ہے اے پہ ہے 55% اس سے کم 38% آواز کا لب اور لہجہ کہ گلت اسی کر دیکھ میں انداز آواز میں لوچ ہے سختی ہے لہجہ کس قسم کا تکھا سا ہے کیسے کیسے بولتے ہیں محبت میں نا پنجابی زبان چھے کسے انہوں اے بھی کہہ دیئے نا اجا کھوتے آجیا تو وہ مائنڈ نہیں کرتا کیوں لہجہ فرق ہے لفظ نہیں لہجہ یہ بہت ضروری ہے کہ how i talk with my partner کیا وہ محسوس کرتا ہے یا کرتی ہے کہ میرا شہر میری بیوی جب مجھ سے بات کرتی ہے تو میرے اندر جیسے تتلیاں ناچتی ہیں ایک خوش کلرز فریڈم جائے میں جڑا ہوا محسوس کرتا ہوں لہجہ چہرے کے تاثرات کیا وہ میرے partner کو بتاتے ہیں کہ you are so important to می اور سارے تو کٹ لفظ دا مواد content یہ 7% میں لفظ کیا استعمال کرتا ہوں ٹوٹے پجے اے نا دی کوئی گال نہیں لیکن اگر لہجے کے اندر محبت ہے چہرے کے تاثرات آنکھیں بتاتی ہیں کہ you are special to me تو communication rich ہوگی برکت ہوگی دیکھو مسیح اپنی کلیسیا سے کیسے communication کرتا ہے لکھا ہے اس نے جان دے دی تاکہ اس کو کلام کے ساتھ اپنے چرچ کو کلام کے ساتھ غسل دے کر کلام fresh prophetic communication جسے چرچ کے اندر سے ڈر دور ہوتے ہو اور کلیسیا دلیر ہو جاتی ہو کلام ریما اور تھوڑا تھوڑا نہیں غسل بوتات کے ساتھ abundance of communication encouraging prophetic fresh یہ مسیح اپنی کلیسیا سے کرتا ہے کلام کہتا ہے اسی طرح شوروں کو لازم ہے توڑی بائیبل چیز ہے یہ ہے اسی طرح in the same way as christ does to his church husbands تم اپنی بیویوں سے مسیح کی ماند communication کرو کہ جب وہ تمہاری آواز سنے تو ایسے جیسے security آگئی ہے تحفظ بیوی بیوی دلیر ہو گئی ہے اگر وہ future سے ڈر رہی تھی اس کا ڈر دور ہو گیا ہے communication بہت بڑی power ہے اس کے بغیر شادیاں گھٹن کا شکار ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں جو دوسرا حصہ ہے طلاق کا اگر ان کی study کریں تو عموما طلاق اس وقت ہوتی ہیں جب husband اور wife میں اچھی communication نہ رہی ہو اوہ holy holy god ہو جانتے نہیں غلط فہمی آ جاتی ہیں اور اس کے پہ کے دوسری زید چونتے میں لیانا ہی نہیں تو جدائیاں ہو جاتی ہیں اور پھر لکھا ہے سچائی کی communication اور لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو یہ ضبور چار سے حوالہ ہے جہاں لکھا ہے تھر تھر آؤ اور گناہ نہ کرو میں نے word study کی سب ٹو اجنٹ جو گریک translation ہے عبرانی سمان کی گریک ورڈ ضبور چار میں اور افسیوں کے خط میں ایک ہی ہے پرانے اہد نامے میں لکھا ہے تھر تھر آؤ اور افسیوں کے خط میں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو وہ نائٹ سام ہے رات کا ضبور کہ جب تم سوتے ہو اپنے بستروں پر غور کرو کہ سوتے وقت اس دن کی کوئی کڑوہت کوئی ناراض کی کوئی رسنٹمنٹ کوئی غصہ کوئی تلخی کوئی بات میں اس میت نہ سو جاؤں سورج کے ڈوبنے سے پہلے میری خف کی جاتی رہے اور جب میں اگلے دن اٹھوں تو فریش ڈے نیا دن نئی برکت کے ساتھ آئے تو جھوڑے ان کی کمیونکیشن فریش رہتی ہے ڈونٹ سلیپ وید انگر بھائی ایتے تھے جوڑے دو دو سال گال نہیں چھڑتے کراچی چھوی لارنج ہے تو شادی خراب ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر لانگ ٹائم ناراض کی نہ رکھو گل کرو اسے دینی کرو اسے دینی ضروری کام چھڑ دیو سب سے زیادہ ضروری کام تیری میریج تیری میریج مضبوط ہے تو تیری دنیا مضبوط ہے تو مضبوط ہے تیری میریج فالن اپاٹ ہے تو تیرا سارا کچھ کم سور ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کیپ شاٹ اکاؤنٹس لمبے لمبے کھاتے نا پیاجو پیچھلے سال بھی تو انجی کی تاسی یہ تیر نکال دن بھی انجی سی نو ایوری ڈی فینش پرانی بات تیر فریش نس فریش نس فریش نس میریج میں سوری تین کی تین 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 نئی نئی بات تھی آگئی میرے زین میں دعا دعا ماتے بھی کھا دکا لگ سکتا ہے پیاب مڑ کے مار اچھی اچھی کار کھل پیاب آگئی ایک آدمی دعا کر رہا تھا خدا ہم تیرا خادم نہ بولے تو ہی بولے وہ جو پائی نے کلام سنو رہا ہے میرے کول بیک کہند ہے جو مرضی اچھی اچھی کرے بولنا میں رہیں میں نے انہیں چیلنج دیا پترس رسول جس نے خط لکھا ہے کیا یہ امریکن تھا یہ یورپین تھا کہ میں باہر سے تعلیم پا کر آ گیا ہوں اگر تو یہ امریکن تعلیم ہے تو ہم اس کو رد کرتے ہیں پترس کون تھا سارے بولے جی ایش 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 میں نے کہا فرس سنچری امریکہ ابھی اجاد نہیں ہوا تھا وجود نہیں تھا پترس رسول نے رول قدس کے الہام سے ایش ایش آدمی نے سیولیزیشن دنیا کو دی کہ اپنی بیویوں کو ناسک صرف جان کر ان کی عصد کرو رسپیکٹ دو آنر دیم تو کس نے یہ بات لکھی ہے سارے چوب میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ اگر امریکن نظم تو اے ماہ نہیں چھڑیا لیکن اگر یہ انچیل ہے خدا سیولیزیشن ہے نا یعنی تمہاری گفتگو سے رویے سے بیوی ٹھوکر نہ کھائے تو میں نے کہا باز گوات کبھی کبھی اپنی بیوی کے لیے پھول لے جائے اسے میٹنگ چھے ایک منڈا انہیں پھڑی سائیکل تساڑے کار پہنچ گیا جا بیل دیتی جناب میری بیوی ہینی باہر آئی تو کہتی یس آپ کا ہزبنڈ آپ کو پھول دیتا ہے اوہ حیران پریشان نہ کوئی تمہید نہ گل نہ بات تو یہ کیا کیا کہتی ہے yes often many times he brings flowers اوہ پھڑی سائیکل تے پچھے جناب جماعت این ججے میں کتے کیا ہی نہیں اے جدو کلام سنو دیو نا پادری سہبان تیان نال بتیرا کو شو جان دا وہاں پر ایک بزرگ پاسٹر کلام سن رہا تھا کہند ہے یار پھلان دی تا میری عمر نہیں رہی دکان تے گیا تے کہند ہے آہ دکان اتے رکھے نینہ ریڈ بلڈ سن ترے مال تے اول یار بیس تیری دکان چنے وہ جناب درجن ایک گھر لے گیا وہ بڑا کٹیا کٹیا رہی دا ہند آسی کار چھ گھر پہنچا انہ ساف کار کار کھر کھر کٹ کالی مرچ شرچ پا کھر تیری تے اینج کار کھر مد بانا اپنی بیوی کے پاس لے گیا او وہ کے حیران پریشان او کہند ہوا کیا تجھے تے او نہ دے بچے وہ کھن پہ کہ آج باپا جن ہوگی گیا اس کی بیوی شرمائے اور ہنسے اس کو پھتا نہ چلے کہ ہاو ٹو ایکٹ اس نے کوئی چھ مہینے کے بعد میرے ساتھ بات کی کہتا ہے آپ کو یاد ہے آپ نے یہ باتیں کی تھی میں نے کہا یس کہندہ میں اے کام کی تا سی اس دن کے بعد میرے گھر میں روشنی سی آگئی ہے رونک ازادی میرے بچے گھٹے گھٹے رہتے تھے سہمیں سہمیں جب میں آ جاتا چپ کر جانا لیکن اب جب میں جاتا ہوں وہ ازاد ہوتے ہیں اور لطیفے کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور ازادی آگئی ہے گھٹن دور ہو گئی ہے بیوی گھر میں ایک بہت اچھی نعمت ہے جس کو بیوی ملی اس نے اچھی اور اس پر خداوند کا فضل ہوا ایک بھائی تھا پاسٹر تھا بڑا اچھا پاسٹر تھا اس کے بچے ترقی کر گئے سلیبیٹیز بن گئے سٹارز بڑا نام ان کا ہو گیا پادری صاحب کو صرف چرچ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا بچے مشہور ہو گئے ایک دن دو جنرلسٹ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ان کے ڈیڈ کے پاس جائیں اور انٹرویو کریں کہ انہوں نے ان بچوں کی تربیت کیسے کی ہے خورنل سن ڈی آج چلے گا بڑے سوال کیے بڑی باتیں پوچھیں بچوں کے بارے میں جو بڑے بن گئے تھے آخر میں ایک جرنلسٹ کہتا ہے پاسٹر جی ایک question ہے آپ نے اپنے بچوں کو کیسے ریز کیا ہے کہ وہ سارے کام یاب ہو گئے ہیں کیا کوئی خاص secret جو ہم پورے ملک کو بتائیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح ریز کرے کوئی ادک منٹ سوچ کے پادری صاحب بولے یار میں صدا صدا بندہ وہاں ایک بات کا میں نے خیال رکھا ہے اپنے گھر میں کہ میرا رویہ اٹھنا بیٹھنا چال چلن گفتگو میرے گھر میں ایسی ہو کہ میری بیوی اپنے آپ کو ملک سمجھے queen in the house میں نے بس یہی کام کیا اگر خدا نے کشڑیا سارا what a lesson اگر بیوی گھر میں queen محسوس کر رہی ہے تو بچے proud feel کریں گے گھر میں کشش ہوگی grace ہوگا attraction ہوگی love ہوگا بچے گلیاں چاہوارا نہیں پھرنگے چھتی نال کر آ جائیں گے گھر is a beautiful thing اپنی بیویوں کو ناسک صرف جان کر ان کی عصد کرو چاہوارا چاہوارا اسی گل سنی ہے نا آ بیوی پہرتی چھتی پوری آئی آئی نت ناس اے کدی سنی جائیں کنے کدی سنی ہے ہو یہ devilish statement ہے بیوی خدا نے انسان کے پہلو سے نکال نا سیرتوں اے تے نا پہرانتوں کتھ ہوں اے اے تھی رہے اے رہنا بھی چاندی جنی دیر تک او اتھے نہیں آئے گی نا اونسکون تے نا پاورا اونسکون کیونکہ او بھی خالی روے گا خالی خالی ہے نا پھر کہا گا پتا نہیں کی گالے کارچ بیوی نے نراز کی پائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں بن رہی تو اتھا مارن دی میں اندر جاؤں اے ساری لڑائی اے جہے اور وہ جو ہے نا بلیسنگز مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا ہم نے افسیوں کے خات میں بھی پڑا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا کلیف اس کا مطلب ہے ویلڈنگ کے ساتھ جوڑ جانا گوند کے ساتھ جوڑ جانا اس لیے وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کریں اگلے ہی باب میں جب انسان گر جاتا ہے یہ آئیڈیل ہے میریج کا ہے دس منٹ ہے گناہ میں گرنے کے بعد رشتوں میں فرق پڑ گیا وہی جو ایک جسم تھے ایک تن تھے وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے جو عورت تو نے میرے لئے پیدا کی ہے اس نے مجھے دیا اور میں نے یہ کھایا خدا من نے گاڈ کرسٹ اور یہ کہا اب سے تو تیری رغمت یہ لکھا ہے اپنے شہر کی طرف اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا that is after sin it is a curse خواہش تو بری بات نہیں کہ وہ اپنے شہر کی خواہش کرے گی لیکن اگر خواہش پوری نہ ہو او دھیل چھ نہ جائے تی فیر منو پرسو ہی ایک بندہ کین ڈیا سی فون دے ہوتے میں تی سنے بیوی تھرما میٹر او بخار دست دی کہ شہر نو کن نا ہو یہ تو اس پر غالبہ گناہ میں گرنے کے بعد رشتے چینج ہوئے عورت کے اندر جب خواہش پوری نہ ہوئی تو اس کے اندر انڈیپینڈنٹ کنٹرول کرنے کی رغبت اپنے شوہر کو شوہر اس پر حکومت ڈومینیشن اس کو کنٹرول کرنا اس کو اپنے سانچے میں ڈالنا مار کٹ جو بھی ہندے کر اور کام ٹھیک نہیں ہوتا شادی اس لیے میدان چنگ بن جاتی ہے روز لڑائی روز تو تو میں میں تلخیاں جھگڑے کڑواہٹ تلاکیں بوکس مار کٹائی it's not a کرسٹین سپیلٹ یسو ناصری نے ہمیں اس کرس سے ازاد کر دیا ہے اور اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا ہے آپ کو بھی بیوی کو بھی کیا یہ ٹھیک ہے پاسٹر سیبان اس وائف there also husband وائف believers مسیح میں آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں جلال میں position in christ وہاں ہے جلالی سندگی مسیح میں میں کون ہوں میں آسمانی مقاموں میں بیٹھا ہوں ہمیشہ کی سندگی میری بیوی کو بھی ہم ہم میراس ہیں ہم ایک ہیں ہم ہمارا سفر اکٹھا ہے we are partners we are the same ان کے لئے چلنا آسان ہے christian walk is not a lonely walk کہ بندہ نرسلی جا کے پارک چواک کارا ہے یہ دوسرے امانداروں کے ساتھ چلنا ہے عوضی طبیعت فرق تیری فرق لیکن تم دونوں مسیمے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شگرامی لگ دیا لیکن تمہیں رہنا آ جاتا ہے اسی طرح فیملی میں بیوی بیوی کا شوہر کے ساتھ اکٹھے walk کرنا پارٹنر بن جانا قریب آتے جانا اونچ نیچ تک سک بہران خوش ماتم سب کچھ کمیا محروم اکٹھے دیکھنا رشتہ ان رچ ہو جاتا ہے ہو جانتا ہے نا یس جو چپٹر ون نہیں جانتے افسیوں کے خط کا وہ چپٹر فور اور فائف بھی نہیں جانتے اس کانٹیکسٹ میں پلوس رسول کہتا ہے اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور بیویوں اپنے شہروں کے تابع رہو اور کمیونکیشن کرو اور ریسپیکٹ آنر بڑا ضروری ہے بیوی کو اگر آنر ملتی ہو ریسپیکٹ تو وہ معمولی گھر میں بھی شہر کے ساتھ شاد مانی سے رہ سکتی ہے گالک کران دی نہیں گڑیاں دی نہیں کپڑیاں دی نہیں بات محبت کے رشتے کی ہے my wife cares for me my husband ریسپیکٹ می اگر یہ یقین ہو جائے تو ہماری شادیوں میں انقلاب آ جائے کمیونکیشن اس میں غصہ کوئی گندی بات تمہارے مو سے نہ نکلے نہ کوئی تلخ مزاجی نہ کہر نہ بد گوئی فیملی تک آتے آتے رسول کلیر کر رہا ہے رکاوٹیں محبت ٹاکس غیر مشروط محبت اپنی بیوی سے اور تابداری یہ لفظ ہے حبہ تاسو تابداری کے لیے اس کا مطلب ہے کسی مشن کی تکمیل کے لیے بیوی کا رزا کارانہ اپنے آپ کو شہر کی سپردگی میں دینا یہ تابداری کا مطلب ہے ہپٹاسو والنٹیرلی ٹو اچیو اگول جب بیوی اپنے آپ کو اپنے شہر کے سپرد کرتی ہے یہ بھی محبت ہی ہے بندہ اپنے آپ کدھے سپرد کرتا ہے جیتے پروس آوے جس سے محبت ہو جس پر کنفیڈنس ہو اور شہر اپنی بیوی سے محبت رکھے جس طرح مسیح کلیسیہ سے محبت کرتا ہے غیر مشروط محبت جب نکاح ہوتا ہے تکیں دے ہو نا میں بیماری میں صحت میں غربت میں دولت میں تمام حالات میں جب تک موت ہم کو جدا نہ کرے میں تیرے ساتھ رہوں گا بینوں ایسے ہی کہتے ہیں کرسچن میریج پکچر ہے مسیح کی اور کلیسیا کی خدا کے اہد کے یہ تنہائی دور کرنے کا رشتہ ہے یہ کمننٹ ہے یہ شفا ہے یہ زندگی ہے یہ رچنس ہے یہ شاد مانی ہے یہ خوشی کا رشتہ ہے لیکن آٹومیٹکل نہیں اس کے لئے کام کرنا پڑتا ہے رشتوں کو ریز کرنا پڑتا ہے ان میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے رشتے اپنے آپ ٹھیک نہیں دیں کرنا پڑتا ہے قیمت دینی پڑتی قربانی دینی پڑتی ہے ٹائم انویسٹ خواہش انویسٹ انویسٹ کرنی پڑتی ہے تو یسو ناصری ناصری کا فضل اس کی برکت اس کا رول قدس کرسٹن میریج کو انرج کرتا ہے تو آج صبح برکتا ہمارا کا شکر کریں اپنی بیوی کے لیے بیوی شکر کریں اپنے شوہر کے لیے آو ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں